نمسکار سوگت ہے آپ کا ایوی پی گنگا میں محبوب دیش آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم ویسلیشن جہاں ہوتا ہے ہر خبر کا سٹھیک ویسلیشن اور آج ویسلیشن میں بات ہوگی بجٹ پر اس کی چرچہ کی جس نے یو پی کی سیاست کا پارا چڑھا دیا ہے کیونکہ آج اکھلیش ویدان سبا میں ڈیڑھ گھنٹے تک بولے اور چمکر ستہ پکش پر حملہ کیا وہیں بات کریں گے اکھلیش کے جاتی جنگڑنا والے داؤں کی کیونکہ اب اکھلیش نے راجبھر اور سنجن اشاعت کو لے کر بڑی بات کہہ دی ساتھی بات کریں گے سپا ویدھائک بجما یادو کو ہوئی اس صدا کی جسے سپا جیپ کے روپ میں دیکھ رہی ہے وہیں ان سب کے بیچ بات ہوگی عرفان کی ویدھائکی پر لٹکی تلوار کی تو قیمت جائی بنے رہی ہمارے ساتھ کیونکہ اب ہوگا بشلشن آج ویسلشن نے سب سے پہلے بات بجٹ پر اکھلیش کا پرہار سیاست دھوہ دھار کیونکہ آج بجٹ پر چرچہ کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے سرکار پر خوب حملہ بولا اکھلیش نے جہاں ویتمنتری سوریش خنہ کے شائرانہ انداز پر تنج کسا تو سی ام یوگی کو بھی کرکٹ کی چنوٹی دے دی اکھلیش نے بھاچپا کے کئی ویدھائکوں کو نشانے پر لیا مطلب اکھلیش فلان ایکشن میں تھے لیکن اب سوال اس بات کا ہے کہ جب سی ام یوگی بولیں گے تو ان کا رییکشن کیا ہوگا بجٹ پر اکھلیش کا پرہار سیاست دھوہ دھار آپ چناؤ جی چاہو لیکن پرٹیکل کریڈویٹی نہیں ہے آپ کی شہرانہ انداز میں حملہ چوبیس میں پورا ہو کا بدلہ یوگی جی کا بجٹ بنا ہے یوپی کی خوشحالی کا یہ عدود رنگین کرے گا آنے والی ہو لیکن آپ کی طبندی ٹھیک نہیں آنکھوں پر سیاست کا اثر دیکھ رہے ہیں کس اوڑ لگی آنکھ کدھر دیکھ رہے ہیں کسانوں کو بنایا ہتھیار چھپٹا پشوہ کے مرچے پر ہنکا یہ بتاؤ کہاں ہے آپ کا بیس ازار فنڈ کسان کے لیے پہلے بھی سنچل پتھ کے ہم نے 98% بادے پورے کیے 6,90,000 کروڑ کے جس بجٹ سے سوبے کی یوگی سرکار یوپی کو دیش کی سب سے بڑی ارث ویوست تھا بنانے کا دم بھر رہی اس پر آپ اکھلیش شادو نے چوترفہ مرچہ کھول دیا کیونکہ گروہار کو جب بجٹ پر چرچہ شروع ہوئی تو اکھلیش شادو فل ایکشن میں نظر آئے اکھلیش نے ویتمنتری سوریش خنہ کے شہرانہ انداز پر تنج کسا تو ویتمنتری بھی میدان میں اتر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے بیچ تیکھی بحث شروع ہو گئی یوگی جی کا بجٹ بنا ہے یوپی کی خوشحالی کا یہ عدود رنگین کرے گا آنے والی ہولی کو اکھلیش منتری جی مجھے دکھائی دے گئے تو شیر یاد آ گیا آپ کی تکوندی ٹھیک نہیں ہے اور میں جب دیکھتا ہوں نیتا صدن کو اور یہاں پہ صدن میں آنکھوں پر سیاست کا اصد دیکھ رہے ہیں اکھلیش پوری تیاری کر کے آئے تھے انہوں نے بجٹ پر حملہ بولا تو ساتھی ساتھ انویسٹر سمیٹ میں آئے نیویش پر یہ کہتے ہوئے سوال کھڑے کر دیئے کہ یہ صرف آنکھوں کی بازی کر رہی ہے زمین پر کچھ بھی نہیں اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں کہ کن لوگوں نے ایم ایو کیا ہے تو پوری سوچی نہیں مل لئی ہے آگے کہ سرکار کیوں چھپا رہی ہے ہمارے جتنے مانی سدس بیٹھے ہیں ان کے کسی ڈسٹرک میں کوئی بڑا انویسٹمنٹ نہیں آیا اکھلیش یہی نہیں رکھے انہوں نے کسانوں کی دو گونی آئے اور چودہ دن میں گنیا بھکتان کے دعوے سے لے کر چھٹا پشووں تک کے مدے پر سرکار کو گھیرا سدن میں بولتے ہوئے اکھلیش نے باچپا کے کئی ویدھائکوں کو اپنے نشانے پر لی تو سی ایم یوگی بھی تنج کسنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے دکھے اکھلیش نے پہلے سی ایم یوگی کی طرف فوٹبال سے گول داگا تو اگلے ہی پل اکانہ اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ کا چیلنج بھی دے دیا ہمارے نیتا صدن ٹی بی کے سامنے اکھلے بیٹھ کر کے کچھ دیکھ رہے تھے میں نیتا صدن کو بتانا چاہتا ہوں فوٹبال کا میچ اکھلے نہیں دیکھا کرتے ایک گروپ میں بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں اور ابھی میں نے کچھ دن پہلے نیتا صدن کو دوسرا کھلتے دیکھا ارے نیتا صدن کیسے کھلاڑی ہو آپ تین ٹپے کے بعد گیند پہ نہیں مار پا رہے ہو لیکن اکھلیش شادو کی ایک گھنٹہ پہتیس منٹ کے حملے کے بعد آپ سب کی نظر سی ایم یوگی پر ٹکی ہے کیونکہ اکھلیش نے ستتا پکش کو کئی مورچے پر چناؤتی دی ہے اب جب آپ سی ایم یوگی کو دینا ہے کیونکہ ایک سوال جاتیہ جنگڑنا کا بھی ہے جس کو لے کر اکھلیش نے بڑی ہوا بنا دی یور ریپورٹ اے بی پی گنگ تو اکھلیش یادوں نے آج باشر دیا صدن میں اور مخیمنطری اس کا جواب دیں گے کل لیکن کن کن مددوں پر گرجیں اکھلیش ہماغ بتاتے ہیں جاتی جنگڑنا پر زوردار انہوں نے باشر دیا گنہ بھکتان کو مددہ اٹھایا کسانوں کی دوگنی آئے کی بھی وادے کو یاد دلایا چھٹا پشو بلڈوزر سکشا مطر فری لیپٹاپ کا مددہ اٹھایا گھنڈہ مک سڑک ون ٹریلین ایکانومی کی بات انہوں نے اٹھائی نیویش اور ایم او یو پر بھی انہوں نے سوال کھڑی اور اب بات کرتے ہیں جنگڑنا پر اکھلیش کے سندیش کی کیونکہ اکھلیش یادوں نے ایک گھنٹہ 35 منٹ کے اپنے باشر میں سب سے زیادہ حملہ جاتی جنگڑنا کو لے کر بولا اکھلیش نے کہا کہ بینہ جاتی جنگڑنا کے سب کا ساتھ سب کا وکاس ممکن نہیں ہے لیکن اکھلیش کے اس بیان پر مائیوطی نے کہتے ہوئے چنوٹی دے دی کہ جب سوپے میں سپا کی سرکار تھی تب انہیں اس کی یاد کیوں نہیں آئے سدن میں گرجیا گھلیش جاتی جنگڑنا پر بڑا سندیش چوبیس میں بڑی لڑائی کی تیاری جاتی جنگڑنا پر جنگ جاری یا چوبیس کی چنانوی جنگ کے لیے سماجوادی پاٹی نے اپنا ایجنڈا تیہ کر لیا ہے کیونکہ جب سے ویدان سبہ کا بجٹ ستر شروع ہوا سماجوادی پاٹی جاتی جنگڑنا کے مدی پر سرکار کو گھیر رہی اور اب بجٹ پر چرچہ کے بیچ اکھیلیش نے یہ کہتے ہوئے حملہ بول دیا کہ بینا جاتی جنگڑنا کے سب کا ساتھ سب کا وکاس ممکن نہیں ہم جتنے بھی پشکی لوگ ہیں ہم سب جاتی جنگڑنا چاہتے ہیں ادیش مہد ہم جاتی جنگڑنا چاہتے ہیں اور بینا جاتی جنگڑنا کے یہ نعرہ آپ کا دھورہ ہے سب کا ساتھ کیسے ہوگا جب ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کی ہم کتنے ہیں آبادی میں سب کا بکاس کیسے کروگے آپ ویدھان سبہ ستر کے چوتھے دن آج سدن میں جاتی جنگڑنا کا مدہ جور چور سے اٹھایا گیا سماجوادی پارٹی کے ویدھائکوں نے اس مدہ کو اٹھاتے ہوئے دھرنا دیا ویل میں پہنچ کر نارے باجی بھی کی ویدھوسی اور سبہ کی ادیش اکھیلیش یادعو جب راجپال کے ابھی باشر پر چرچا کرنے پہنچے تو انہوں نے بھی جاتی جنگڑنا کے مدے کو پرمکتہ سے اٹھایا اور اس مدے پر سرکار کو گھیرنے کا کام کیا لیکن جہاں ایک طرف اکھلیش یادعو سبہ کی یوگی سرکار کو جاتی جنگڑنا کرانے کی چناؤتی دے رہے ہیں وہیں ایک چناؤتی بسپا مکھیا مائیواتی نے اکھلیش کو یہ کہتے ہوئے دے دی کہ جب سبہ میں سپا کی سرکار تھی تب کیوں سپا نے جاتی جنگڑنا نہیں کرائی حالانکہ اکھلیش پر حملہ بولتے ہوئے مائیواتی نے صاف کیا کہ وہ بھی جاتی جنگڑنا کی سمر تھک اور وہ چاہتی ہیں کہ جاتی جنگڑنا صرف یوپی میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں ہونی چاہیے اب مائیواتی کے اس حملے کے بعد سپا اور بسپا میں جنگ چھڑ گئی ہے پیدھان سبہ میں جاتی جنگڑنا کے پکش میں سمرتھن جھٹانے کیا سکتا پڑ رہی ہے سبھی دلوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں کی نہیں ہیں آپ آئیں نہ بھائی تو پھر سرکار کو کریں کہ دیکھئے سب لو چاہ رہے ہیں جس سمیں ان کو پورا سمرتھن تھا جس سمیں یہ پونو بہمت میں تھے اور سرکار میں تھے اس سمیں نیڑے میں کسی کو پوچھنا بھی نہیں تھا سمیں نیڑے کیوں نہیں لیے اپنے تو ختم ہو رہی ہیں جو بسپا کی حال تو جانے رہے ہیں کیا ان کا نیچہ رہے ہیں بسردہ یہ ایک وہ نیتا ہے بڑے نیتا ہے ہم اس پر زیادہ وہ نہیں کہیں گے مگر ہم اتنا جروع کانا چاہتے ہیں جانتا بھی چاہتی ہے گاؤ کی جانتا چاہتی ہے پچھڑی جات کے لوگ چاہتے ہیں تو اب جو سنسیکس ہے جو ہمارے سمویدھانی پردھان ہے ان کے انروب جو اس میں جنگڑنا ہوگی تو وہ سب کو سوکار رہے ہوگی اور ہمیشہ اس کے پہلے بھی جو سنسیکس میں جنگڑنا ہوئی اس کو پورے دیش نے سوکار کیا کیونکہ جو بھی چیزیں سمویدھان کے تحت ہیں کانون کے تحت تو وہ سب کو سوکار نہیں ہوگی اب سوال اس بات کا ہے جس جاتی ہے جنگڑنا کے دم پر اگلیش جاتی ہے گولبندی کے تیاری کر رہے کیا اس میں وہ سفل ہوگی کیونکہ جاتی ہے جنگڑنا کی بات کہتو سب ہی دل رہے لیکن ایک جھٹتا کائف ہے یوری ریپورٹ تو جاتی ہے جنگڑنا کی بات بلندی کے ساتھ اٹھیں لیکن جاتی ہے جنگڑنا بہانہ دوزار چودیس نشانہ پچھلے ووٹ پر نظر ہے گلیت ووٹ پر پکڑ بنانے کی کوشش ہے یادو مسلم پر نربن نہ رہ کر آگے بھی پکڑ مضبوط کرنی ہے پچاس فیزدی تک ووٹ لے جانا ہے پچھڑوں کا بڑا چہرہ بننا مقصد ہے 32 فیزدی ووٹ ملے سباکو لیکن اسے پچاس فیزدی تک لے جانا ہے تب ہی 2024 میں کچھ بڑا ہو پائے گا اور سپنے ساکار ہوں گے سپتہ کے قریب پہنچنے گے اکیلیت شیادو جاتی جنگڑنا کو لے کر کھل کر کھیل رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے راجبر اور سنجھے نشاد جیسے نیتاؤں کو ساتھ لانے تک سے گولیج نہیں کیا کیونکہ آج سدن کے بھیتر اکیلیت نے جہاں راجبر کو کھلا آفر دیا وہیں سنجھے نشاد سے اپنا انجھنیرنگ والا کنیکشن بھی زیادہ یہ ریپورٹ دیکھئے اور سمجھئے کہ کیوں یوپی میں جاتی گول بندی حاوی ہو رہی سنجھے نشاد ہو گئے فائر اکیلیت شیادو جہاں جاتی جنگڑنا پر اکشن اکیلیت شیادو جہاں جاتی جنگڑنا کے مدی پر ستہ پکش کو گھیر رہے ہیں وہیں سدن کے بھیتر دوسرے بھی پکشی دلوں کو جاتی جنگڑنا کے مورچے پر اپنے ساتھ جوڑنے میں لگے ہیں کیونکہ اب اکیلیت شیادو نے اوپرکاش راجبر کو سپا کے ساتھ آنے کا سندیش دی دیا ہے اور راجبر نے بھی سدن کے بھیتر اکیلیت شیادو جاتی جنگڑنا کی مانگ کا سمردھن کر دیا اب سوال اس بات کہیں کہ اکیلیت شیادو جاتی جنگڑنا کو لے کر ایک بڑی لڑائی کی تیاری کر رہے کیا آپ بھی تو نیتا ہیں کیا آپ جاتی جنگڑنا چاہتے ہیں جاتی جنگڑنا کے مدے پر اکیلیت شیادو نے بھاچپا کے جو سیوگی دل کے نیتا ہے منتری ہے چاہے پھر بات ہو ڈاکٹر سنجے نشات کی آشیش پٹیل کی تو ان سے بھی سوال کیا کیا وہ اس مدے پر ساتھ ہیں یا نہیں اتنا ہی نہیں سبھاسپا کی ادھیاکش اوم پرکاش راجبھر جو سپا کے پرانے ساتھی رہے اکیلیت شیادو کے پرانے ساتھی رہے ان سے بھی اکیلیت شیادو نے یہ پوچھا کیا وہ جاتی جنگڑنا چاہتے ہیں یا نہیں دراصل یہ پوری لڑائی پوروانچل کی پچھ پر جاتی گولبندی کی ہے سفہ کو لگتا ہے کہ اگر اس نے جاتی جنگڑنا کو لے کر ان سبھی کا ساتھ حاصل کر لیا تو اس کی طاقت نہ صرف پڑ جائے گی بلکہ یوپی میں وہ بھاجپا کے مقابلے مضبوط ہو جائے گی کیونکہ جاتی جنگڑنا کا ماملہ بہت سمیدن شیل ہے منڈل کمیشن کے بعد سے سوبے کی راجنید OBC اور دلیتوں کے ہی اردگرد سمتی ہوئی ہے ایسے میں لوگ سبھا چناؤں سے پہلے جاتی گولبندی کا مدہ ویپکش کی طاقت بند سکتا ہے بیورو ریپورٹ ABP گنگا اور چلیہ بات کرتے ہیں بجما کو ڈیر سال کی صدا سفہ کا ایک اور وکیٹ گرنے سے بچا کیونکہ سفہ ویدھائک بجما یادہو کو 22 سال پرانے ماملے میں اسپیشل کوٹ نے ڈیر سال کی صدا سنائی ہے لیکن ان کی ویدھائکی بچ گئی کیونکہ اگر یہ سزا چھے مہینے اور زیادہ ہوتی تو ان کی ویدھائکی چلی جاتی اور سفہ کے ویدھائکوں کی زنگیا گھٹ کر 108 پر آ جاتی سفہ کا ایک اور وکیٹ گرنے سے بچا بجما یادہو کو ڈیر سال کی سزا نہیں جائے گی بجما یادہو کی ویدھائکی باقی 14 آرومی ہوئے بری 23 فروری کی تاریخ سماج وادی پاٹی اور سفہ ویدھائک ویجما یادہو کے لیے کسی راہت سے کم نہیں ہے کیونکہ 22 سال پرانے جس ماملے کو لے کر ویجما یادہو کی ویدھائکی پر تلوار لٹکی تھی وہ ٹل گئی ہے سپیشل کوٹ نے ویجما یادہو کو صرف ڈیر سال کی سزا سنائے اور یہ سزا دو سال کی ہوتی تو ویجما یادہو کی سدہ ستا چلی جاتی اور سفہ کے ویدھائکو کی سنکھان 108 تک پہنچ جاتی سماج وادی پاٹی کی ویدھائک ویجما یادہو کو ڈیر سال کی سزا ضرور ملی ہے لیکن آج انہیں دوہری راحت بھی ملی ہے دو سال سے کم کی سزا ہونے کی وجہ سے ان کی ویدھان سبہ کی سدہ ستا پر منڈرا رہا خطرہ ٹل گیا ہے دراصل آزم کھان اور عبداللہ آزم کے روپ میں سفہ دو ویدھائکو کو پہلے ہی خوچ چکی ہے ایسے میں کوٹ کے فیصلے کے بعد ویجما یادہو اور سماج وادی پاٹی کے سمرتکوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن جہاں کوٹ نے ویجما یادہو کو ڈیر سال کی سزا سنائی وہ اس کیس سے جڑے چودہ روپیوں کو پوری طرح سے بری کر دیا لیکن ویجما یادہو اس سزا میں بھی اپنی جیت دیکھ رہی دراصل گروہوار کو جب کوٹ میں سنوائی شروع ہوئی تو سب کی نظر اس بات پر ٹکی تھی کہ کوٹ نے اگر دو سال کی سزا سنا دی تو کیا ہوگا لیکن ایسا ہو نہ سکا آپ کو بتا دے کہ جس ماملے میں سفہ ویدھائیگ ویجما یادہو کو سزا ہوئی وہ گھٹنا ستمبر 2000 کی ہے جس میں سات سال کے بچے کی سڑک درگھٹنا میں موت کے بعد جمکر بوال ہوا تھا ویجما یادہو پر آروپ تھا کی 22 سال پہلے انہوں نے ہی لوگوں کو سڑک جام کرنے اور ہنسہ کرنے کے لیے بھڑکایا تھا جس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا ان لوگوں نے پولیس کی ٹیم پر ایٹ اور اتیاروں سے حملہ کیا جس میں کئی پولیس والوں کو چوٹ آئی تھی پریاغرات سے محمد موین اے بی پی گنگا تو بزما یادہو تو بچ گئی لیکن ابھی سنکٹ ٹلا نہیں صفحہ پر سنکٹ بھاری ہے اب آگے کس کی بھاری ہے یہ سوال کیونکہ آزم خان کی صدستہ رد ہو چکی ہے عبداللہ آزم کے ابھی ایک ہفتے پہلے صدستہ رد ہوئی تھی بزما یادہو کو ڈیگر سال کی صدستہ آج ہوئی ہے اگر چھے مہینے بڑھ جاتی تو ان کی بھی صدستہ رد ہو جاتی عرفان سولنکی کا مابلہ فاسٹ ٹریک میں چلا گیا ہے اگلے چھے مہینے میں جس طریقے سے گمبیر آروف ہیں اگر دو سال سے زیادہ کی صدستہ ان کو سنائی گئی صدستہ ان کی بھی جا سکتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی کیا فیصلہ آتا ہے اور اما کانت یادہو بھی جیل میں بند ہیں ان پر بھی آروف گمبیر ہیں ایسے میں ان کو لے کر کوڑ کا کیا فیصلہ آتا ہے اس پر بھی نگاہیں لیکن سنکٹ کے بادل تو ہیں اور اب بات فاسٹ ٹریک میں ہوگی سنوائی خطرے میں عرفان کی ویدھائی کی کیونکہ اب عرفان کے کیس میں سنوائی فاسٹ ٹریک میں ہونے والی ہے اور عرفان پر درج و مقدمے ان میں تین سے دس سال کی سزا کا پرابدان ہے اگر عرفان کو سزا ہوئی ان کی ویدھائی کی چلی جائے فاسٹ ٹریک کوٹ میں عرفان کی سنوائی خطرے میں ویدھائی چھے مہینے میں آئے گا فیصلہ کیا ہوگی سزا سپا ویدھائی کی عرفان سولنکی کی پریشانیوں میں بہت جلد اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ 24 فروری سے عرفان سولنکی پر درج کیس کا ٹرائل فاسٹ ٹریک کوٹ میں شروع ہونے جا رہا جانکاروں کے مانے تو کوٹ کی جو نیا موالی ہے اس کے تحت فاسٹ ٹریک کوٹ میں چلینے والے مقدموں میں چھے مہینے کے بھیتر فیصلہ آ جانا چاہی اس کے مطابق اگر جاجموں میں پلوٹ میں آگ لگانے والے ماملے کی سنوائی فاسٹ ٹریک کوٹ میں ہوتے ہوئے فیصلہ چھے مہینے میں آیا اور اگر عرفان سولنکی کو سزا ہوئی تو ان کی ویدھائی کی پر تلوار لٹک سکتی ہے یعنی اگر رہا ہے کہ اگلے چھے مہینے میں دلانے میں بڑی آسانی ہوگی اور بہت اچھا ہوگا اور جلدی ہی نیائے ملے گا اب سوال اس بات کا ہے کہ ارفان سولنکی کی مشکل بڑھے گی یا گھٹے گی کیونکہ جو بھی ہوگا وہ چھے مہینے کے بھیتر ہو جائے گا کیونکہ جب سے ارفان پر آگ جنی کا آروپ لگا تب سے ہی ان کی مشکل پڑھتی چلی گئے کانپور سے رتشتریویدی اے بی پی گنگا تو فاسٹریک کورٹ میں معاملہ چلا گیا ارفان کی مشکل تھمے گی یا بڑھے گی کیونکہ فاسٹریک کورٹ میں سنوائی ہے تو چھے مہینے فیصلہ آئے گا سزا ہوئی تو ودائیکی پر سنکٹ ہے مہاراج گنج کی جیل میں بند ہے وہ آگزنی کا بڑا کیس ہے گینگسٹر ایکٹ کے تحت بھی کاروائی ہو رہی ہے اور پچیس کروڑ کی سمپتی اب تک ان کی ضبط ہو چکی ہے اب چھے مہینے کے بعد یہ تیہ ہو جائے گا کہ مشکلیں کتنی بڑھ سکتی ہیں راحت مل سکتی یہاں پر وقت ایک بریک کا ہے لیکن بریک سے لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے سوامی کی بیٹی نے بدلی لائن یوپی کے بجٹ کو بتایا فائن اور اب بعد سوامی کی بیٹی کی بدلی لائن بجٹ کو بتایا فائن کیونکہ جہاں سوامی پساد مور نے یوپی کے بجٹ پر نشانہ سادھا ہے وہیں سوامی پساد مور کی بیٹی سنگمیترہ موری بجٹ کی جمکہ تاریف کر رہے ہیں اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا سنگمیترہ موری کو اپنی سانسدی کی فکر ستا رہی سوامی کی بیٹی نے بدلی لائن یوپی کے بجٹ کو بتایا فائن چوبیس کی فکر اب نہیں کریں گی مانس کا جکر کیا سوامی پساد موری کی بیٹی سنگمیترہ موری نے اپنی لائن بدلی ہے کیونکہ جو سنگمیترہ موری اب تک مانس والے اپیسوڈ پر اپنے پتا کے ساتھ کھڑی نجر آ رہی تھی اور اشارو اشارو میں بھاجبہ پر حملے بول رہی تھی وہ سنگمیترہ موری اب یوپی کی یوگی سرکار کے بجٹ کی تاریف کرتے نہیں تھک رہی ہیں بڑی بات یہ ہے کہ جہاں سنگمیترہ موری بجٹ کی تاریف کر رہی ہیں وہی ان کے پتا سوامی پرساد موری اس بجٹ کو دشاہین بتا رہے ہیں بھاجبہ سرکار کے بجٹ کو لے کر سپا ایم ایل سی وراشتی مہا سچیف سوامی پرساد موری اور ان کی بیٹی و بھاجبہ سانسط سنگمیترہ موری کے سور الگ الگ نظر آ رہے ہیں ایک طرف جہاں سوامی پرساد موری یوگی سرکار کے بجٹ کو نراشا جنک بتا رہے ہیں اس بجٹ کو لے کر سرکار کو گھیلنے کا کام کر رہے ہیں تو اہی دوسری اور ان کی بیٹی بھاجبہ کی سانسط سنگمیترہ موری اس بجٹ کی تاریف کرتے نہیں تھک رہی ہیں اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا سنگمیترہ موری کو 2024 کی فکر ستانے لگی ہے کیونکہ سنگمیترہ موری ابھی بھی بھاجبہ کی سانسط ہے اب انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ پارٹی لائن کے خلاب چلی تو ان کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے بیورو ریپورٹ ای بی پی گنگا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی